دو ہزار سال سے زیادہ پہلے ہان خاندان کے دور میں وستی ایشیا میں چین کی توسی نے تاریخی شہرہ ریشم کو جنم دیا جس نے وستی ایشیا کو مشرق وسطہ مشرقی افریقہ اور جنوبی یورپ سے ایک ہزار پانچ سو سالوں سے جوڑ دیا تھا اس چار ہزار میل کے نیٹورک نے تبادلے کی سہولت فراہم کی تجارت اور ثقافت نے افراد اور قوموں کے لیے زبردست اقتصادی مواقع پیدا کیے ہیں اسی طرح اس نے چین میں بے مثال خوشحالی لائی اور تجارت اور سفارتکاری کے حوالے سے اس کے نقطہ نظر کو نمائع طور پر تشکیل دیا اب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دوہراتی ہے اور یہ کہ اس کے سیکول ہمیشہ اصل چین سے بڑے ہوتے ہیں جو ثابت کرنا چاہتے ہیں دونوں اپنے آٹھ ٹریلین ڈالر کے بیلٹ اور روڈ اقدام کے ساتھ سچے ہیں جس کا اعلان دو ہزار تیرہ میں جی جن پنگ نے کیا تھا بی آر آئی ایک سو پچپن سے زیادہ ممالک کو جوڑنے کی خواہش رکھتا ہے جو کہ عالمی آبادی کا پچاس فیصد سے زیادہ پر محیط ہے اور دنیا کی جی ڈی پی کے ساٹھ فیصد سے زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے چین کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کے قرضوں کی سفارتکاری کی حکمت عملی اور نومی حتمی جانشین کی قیادت میں اس منصوبے کے مستقبل نے عبرو اٹھائے ہیں اس کے باوجود بہت سے ممالک چین کی بی آر آئی میں شرکت کے خواہش مند ہیں لیکن قدیم شہرہ ریشن سے مماثلت کے باوجود چین کی بی آر آئی محض جدید دور کی نقل نہیں ہے بلکہ یہ بالکل بے مثال چیز کی نمائندگی کرتی ہے یہ ویڈیو اس بارے میں ہے کہ کس طرح چین عالمی معیشت کے مستقبل کو تشکیل دینے اور شی جنپنگ کے غیر ملکی بچے کے نئے ورڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے بری سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے جو دو ہزار تیرہ سے معاشی عالمی نظام کو تبدیل کرنے کا تصور کر رہا ہے دو انتہائی ماں تو ایک آنکشی اور بہت مہنی تجارتی راستوں کی ترقی لیکن ایک نیا عالمی نظام قائم کرنے کا اصل میں کیا مطلب ہے نیو ورڈ آرڈر کی اسطلاح سے مراد عالمی سیاسی منظر نامے میں تبدیلی کی ایک اہم تبدیلی ہے جو سیاسی نظریات میں تبدیلیوں کے نتیجے میں ہو سکتی ہے قوموں کے درمیان طاقت کا توازن یا اہم جغرافیائی سیاسی واقعات کا تصور اکثر عالمی نظم و نسک کے خیال سے وابستہ ہوتا ہے جہاں اقوام مل کر عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کام کرتی ہیں جو کہ نئے عالمی نظام کے ممالک میں حل کرنے کے لیے کسی ایک مرک کی صلاحیت سے زیادہ ہے نئے اصولوں اور اداروں کے قیام کے لیے تعاون کر سکتا ہے جو بین الاقوامی تعلقات کی رہنمائی کرتے ہیں اور مشترکہ مسائل جیسے کے موسمیاتی تبدیلی کی وبائی امراض اور تنازات کو حل کرتے ہیں آج عالمی نظام کی تشکیل میں امریکہ کا سب سے زیادہ اہم کردار ہے اور اس کی وجہ اس کے اقتصادی فوجی علاقے ثقافتی صفارتی اور تکنیکی اثرات ہے اس کے نتیجے میں امریکہ کے عالمی امور دوسرے ممالک کی پالیسیوں اور حرکیات کو برا راست تشکیل دیتے ہیں اور ان وجوہات کی بنا پر چین جیسی اُبھرتی ہوئی طاقتیں اکثر لبرل مغربی نظام کے قائم کردہ سیاسی اور اقتصادی زمینی اصولوں کی مخالفت کرتی ہیں بجائے اس کے کہ چین ایک انقلابی طاقت میں تبدیل ہونے کا انتخاب کر رہا ہے جو کہ اپنے اصول اور ادارے قائم کر سکتا ہے بی آر آئی یقینی طور پر چین کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف چین کی بین الاقوامی تجارتی نقل و حمل کا زیادہ تر حصہ سنگاپور کے قریب آبنا ہے ملکہ کے ذریعے سمندری راستے سے گزرتا ہے جو امریکہ کے ایک بڑے اتحادی وی آر آئی کا مقصد چین کے اپنے تجارتی مسودے قائم کرنا ہے اور چین پر دوسرے ممالک کا انحصار بڑھاتا ہے اس لیے اپنے عالمی اثر و رسوخ کو بڑھاتا ہے جیسا کہ حال ہی میں دو ہزار اکیس شی جن پنگ نے عوامی سطح پر امریکی عالمی قیادت اور دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر تنقید کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک کا متعدد ممالک کے تیکردہ قوانین کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا جانا چاہیے اور یک طرفہ انفرادی ممالک کی حقیقت پسندی کو پوری دنیا کو ایک تعلیل نہیں دینا چاہیے لیکن کیا بلکل وہی نہیں ہے جو بی آر آئی حاصل کرنا چاہتی ہے کے بارے میں ہے جیسا کہ ایک ہزار نو سو عطالیس کے امریکہ کے مارشل پلان کی طرح جس نے یورپ کو معاشی انداد فراہم کی تھی کمیونزم کا پھیلاؤ ہوا لیکن آج چین نہیں روس اس صدی کی سب سے بڑی جغرافیائی سیاسی تبدیلی لائے گا مغربی سیاسی اور معاشی تسلط کا دور ختم ہو رہا ہے اور جدید تاریخ میں پہلی بار مشرق اور مغرب برابری کی بنیاد پر ایک ساتھ رہ سکتے یہ واضح نہیں ہے کہ آیا دنیا یک کتبی دو کتبی ترتیب کی طرف بڑھ رہی ہے یا کسیر کتبی ترتیب ایک دو بروی ترتیب ایک عالمی دھانچہ ہے جس پر دو سپر پاورز کا غلبہ جہاں عالمی اثر و رسوخ کی اکثریت یا اکثار طور پر تقسیم ہے سرد جنگ کے دور میں جسے امریکہ اور سوبیت یونین نے نشان زد کیا ہے اس کی بہترین مثال ایک کسیر کتبی ترتیب میں دنیا پر ایک ادو نظریات کا غلبہ نہیں ہے بلکہ متعدد مسابقتی دھڑے ہیں جن میں ہر ایک کا اپنا نمائع حصہ ہے لیکن کوئی بھی کسی پر غلبہ نہیں رکھتا اور یک کتبی عالمی ترتیب میں ایک مک واحد سپر پاور شاید اس کی بہترین مثال ورڈ آرڈر ہے جس میں ہم آج ہیں جہاں امریکہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے ڈرائیور کی نشست پر ہے میرے خیال میں صرف وقت اور تبصرے کے حصے یہ بتائیں گے کہ مستقبل کی ان تینوں طاقتوں میں سے کون سا ڈھانچہ ہے ہو سکتا ہے کہ دنیا پر تسلط برقرار رکھنے کے لیے چین کی بولی سب سے اوپر ہو دلچسپ بات یہ ہے کہ دراصل امریکہ کی طرف سے دو ہزار آٹھ کے عالمی مالیاتی بہران کا جواب تھا جس میں مالیاتی بہران میں ان کے حصہ کے جواب میں چین نے چھے سو پچاس بلین ڈالر کے بڑے محرک پیکج کو مسترد کر دیا تھا انفرا سٹرکچر جبکہ اس نے مختصر مدت میں چین کی گھرے لو مارکٹ کی مدد کی اس نے جلد ہی مارکٹ کو تعمیراتی کمپنیوں سے بھرا ہوا چھوڑ دیا اس سیچوریشن نے چینی فرموں کو بین الاقوامی سطح پر غیر ملکی سطح پر مواقع فراہم کرنے کی راہموار کی ون بیلٹ ون روڈ اقدام اس کا سرکاری نام سلک روڈ تھا اکیسمی صدی کی میری ٹائم سلک روڈ ڈیویلپمنٹ کی حکمت عملی میں اقتصادی بل لیکن نہ صرف یہ کہ لفظی حکمت عملی کی مضبوطی اچھی طرح سے کام نہیں کر سکی اسے عالمی تسلط کے طور پر دیکھا گیا اور اسے ایک ایسے اقدام کے لیے دوبارہ برانڈ کیا گیا جو شارک کو دوستانہ مچھلی کے طور پر دوبارہ برانڈ کرنے کے مترادف ہے ون بیلٹ کا نام سلک روڈ اکنامک بیلٹ کے لیے مختصر ہے جو کہ وستی ایشیا کے لینڈ لاکڈ خطوں سے گزرنے والی مجووزہ سڑکوں اور ریلوے کا ایک سیٹ ہے اب کو لگتا ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ اقدام کا ون روڈ حصہ سڑکوں کے بارے میں ہوگا لیکن در حقیقت ایک سڑک سے مراد اکیسو صدی کی میری ٹائم سلک روڈ ہے جو بہر القاہل کے سمندری راستے جنوب مشرقی ایشیا سے جنوبی ایشیا مشرق وستہ اور افریقہ تک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام میں بیلٹ کے جزو کا تاج زیور ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری آسی پی سی سی یہ تین ہزار کلومیٹر طویل انفراسٹرکچر نیٹورک آبنائے ملکہ کو متبادل راستہ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے چین مشرق وستہ سے اپنی توانائی کی درامدات کو پاکستان کے راستے دوبارہ منتقل کر سکتا ہے اور ایسا کرنے سے توانائی کی کمی والے یورپ کے ساتھ اپنے تجارتی امکانات کو بڑھاتا ہے اور خود کو توانائی کی کمی کے امکانات سے بچاتا ہے آبنائے ملکہ سے گزرنے والی تجارت میں امریکی مداخلت سی ٹی ای سی پاکستان کی ذریع معیشت سے سنتی معیشت میں تبدیلی کا بھی ایک اہم حصہ ہے کیونکہ یہ مرک میں بجلی کا مستحکم ذریعہ لائے گا اس لیے پاکستان کے حکام کے منصوبے کی اشد ضرورت ہے دو ہزار پندرہ اور دو ہزار تیس کے درمیان ملین ملازمتیں اور مرک کے سالانہ جی ڈی پی میں اضافی دھائی فیصد کا اضافہ کریں جیسا کہ چین کی بری کے نصف سڑک کے لیے ہوا اور یاد رکھیں سڑک نصف سڑک کے پانی پر مبنی منصوبوں سے نہیں مراد ہے چین کی حکمت عملی ملکہ کو پیچھے چھوڑنے سے کہیں آگے ہے آبنائے چائنہ ایک عالمی انفراسٹرکچر گرڈ کا تصور کر رہا ہے جس میں اندھن کے اسٹیشن تجارتی بندرگاہیں اور پل شامل ہیں جس میں سری لنکا، دوبائی، جبوتی، یونان، سپین اور یہاں تک کے تیرو شامل ہیں حقیقت میں ایک سو سے زیادہ ممالک میں دو ہزار چھ سو سے زیادہ بنیادی دھانچے کے منصوبوں کو گھیرے ہوئے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بی آر ایک وسیع اقتصادی بی آئی اے سے زیادہ ہے دو ہزار ستائیس تک ایک کرسپلاس منصوبے کے مقابلے میں چین نے بی آر آئی میں ایک اشاریہ تین ٹریلین ڈالر کی حیرت انگیز سرمایہ کاری کی ہے کہ ایک نیا عالمی نظام قائم کرنے میں کتنا خرچ آتا ہے جو واقعی جانتا ہے لیکن ان اداد و شمار کو سیاہ کو سباق میں رکھنے کے لیے امریکہ نے چار ٹریلین ڈالر کا انفراسٹرکچر پیکج جاری کیا جب آپ دونوں ممالک کے خرچ کرنے کے انداز کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ کافی دلچسپ ہے کہ چین نے ایک سال میں بی آر آئی کے لیے سب سے زیادہ رقم مختص کی ہے جس کا تخمینہ لگ بھگ ایک سو چالیس بلین ڈالر ہے جبکہ امریکہ نے صرف آٹھ سو چودہ بلین ڈالر خرچ کیے جو امریکی شہریوں کو فراہم کرتے ہیں مفت پیسے کے ساتھ جبکہ اس نے یقینی طور پر معیشت کو متحرک کیا اس سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا اور آپ یقینی طور پر چھے بلین ڈالر کی اس رقم سے گھر پر چوڑے پل تعمیر کر سکتے ہیں چین جنوب مشرقی ایشیا میں پہلی ہائی سپیڈ ریلوے تعمیر کر رہا ہے سنگاپور کے دو سب سے بڑے شہروں کا ایک عظیم کارنامہ جس کی لاغت چون بلین ڈالر میں سے تقریباً ایک دسوہ حصہ جو امریکہ نے ان کی غیر منافع بخش ناکام ائر لائنز کو دیئے ہے ملائشیا میں چین کے دس بلین مالکہ گیٹوے منصوبے میں مسنوی جزائر کی تعمیر شامل ہے جس میں تجارتی اور رہائشی امارتوں کے لیے ملائشیا کے علاقے کو لفظی طور پر وسیع کرنا شامل توقع ہے کہ ملکہ گیٹوے جیسے تعمیراتی منصوبوں میں آنے والے سالوں میں توسیح کی جائے گی جس سے چینی کمپنیوں کے لیے مزید مواقع پیدا ہوں گے جبکہ امریکہ نے اپنے چار ٹریلین ڈالر میں سے تقریباً دو سو بلین ڈالر برا راست بنیادی دھانچے کے منصوبوں پر خرچ کیے جانے کے باوجود صدر بائیڈن کے بنیادی دھانچے کے منصوبے کوٹ رومین کے مارشل پلان کے برابر قرار دیتے ہوئے آرزی ریلیف پر رقم لگائی جو انتہائی مزہکہ خیز ہے چالیس بلین ڈالر جیسا کہ اس نے پہلے سے ہی امیر اور بہت زیادہ قیمت کا شکار امریکی یونیورسٹیوں کی مدد کے لیے دیے گئے ایک سو بیس بلین ڈالر سے زیادہ کے بارہ اسکولوں کی مالی اعانت اور پچاس بلین ڈالر سی بی سی کو کورونا کے انتظام اور ٹریکنگ کے لیے دیے گئے یہ یقینی طور پر ایسا لگتا ہے جیسے امریکی اخراجات کی حکمت عملی واقعی اس کی توجہ اور طویل مددی فوائد کے بارے میں کچھ سوالات اٹھاتی ہے لہذا اگر بائیڈن کا بنیادی دھانچے کا منصوبہ بلکل جدید دور کا مارشل پلان نہیں ہے تو چین کا بی آر آئی واقعی قدیم شہرہ ریشم کے جدید دور کے برابر ہے جواب نفی میں ہے کیونکہ بی آر آئی اور قدیم شہرہ ریشم کے درمیان بہت زیادہ ماتوے کانکشی اسٹریٹیجک اور پیچیدہ اختلافات ہیں سب سے پہلے شہرہ ریشم کے وسیع ہیں جبکہ اس نے حکومتی مداخلت سے فائدہ اٹھایا ہے جو بنیادی طور پر وقت کے ساتھ قدرتی طور پر تیار ہوا ہے جبکہ بی آر آئی ریاستی انجینئرڈ حکمت عملی ہے دوسرے نمبر پر بی آر آئی کا دائرہ کار بہت بڑا ہے اس کے شراکتداروں میں 155 سے زائد ممالک شامل ہیں جن میں دنیا کے 30 بڑے مالیاتی ادارے شامل ہیں اور یہ دنیا کی 65 فیصد آبادی اور 40 فیصد عالمی جی بی پی کا 40 فیصد حصہ لے رہا ہے اس کے برقص بی آر آئی کو فروغ دینے کے بجائے تقریباً ناویل لگتا ہے تجارت کا مقصد عالمی معاشیات کو نئی شکل دینا ہے وہ برعظموں کی معیشتوں کو چین کے مدار میں عظیم امیر قوموں میں جوڑنا چاہتا ہے اور یہاں تک کہ چینی جوان کو عالمی کرنسی کے طور پر ختم کرنا چاہتا ہے جبکہ شہرہ ریشم بنیادی طور پر تجارت کے بارے میں تھی چین کی بی آر آئی جغرافیائی سیاسی طاقت کو اکٹھا کرنے کے بارے میں ہے اور اس فرق کی وضاحت کرتا ہے موسیقی